موسیقی السلام علیکم تیلکا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمیر بیگ اور میں ہوں نسرت خلیل شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیر ایلا پنجاب کا فیصلہ باد میٹرو بس منصوبے کا اعلان پنجاب بھر میں چھوٹے قیسانوں کو سو ارب روپے کے کردے بھی دیا جائیں گے اناج اور معالجے سے متعلق کیس کی سماعت ڈاکٹر آسنگ کا نام ای سی ایل میں نام شامل کرنے کا حکم موطل دو ہفتے کے لیے پر انہیں ملک جانے کی اجازت دے دی پیپنز پارٹی نے بائیومیٹرک لیکشن کا مطالبہ کر دیا تحریک انصاف اپنے مطالبے پر قائم ہے ووٹنگ الیکٹرونک مشینوں سے ہی کرائی جائے حکومت کہتی ہے مشینوں کے استعمال قومی سلامتی اور وسائل سے مشروط استیفر معاملہ چیئرمنٹ سینٹ رضا ربانی کی ناراضی ختم نہ ہو سکی حکومت اور پیپیٹ سینٹرز کے منانے کی کوششیں آسی زرداری اور بلاول نے رضا ربانی کی حمایت کر دی تمام اصاصے ڈیکلئر کبھی منی لانڈنگ نہیں کی پرویر مشرف نے تحریری جواب جمع کروا دیا درخواست بزار اقبال جعفی کی درخواست پر جسٹس مامون رشید 27 اپل کو سمات کریں گے توہین مرسق کے الزام پر حجوم کے ہاتھوں طالبین کا قتل پوست مارٹم ریپورٹ آگئی بشال کی موت گولی لگنے سے ہوئی جیوڈیشن انکوائری کی سمری پشاور ہائی کورٹ کو بھیجوا دی آٹھ ملزمان جسمانی ریبانٹ پر پولیس کے حوالے جاسوس کلبوشن یادیو کی سزا کا بہانہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ سکیورٹی مذاکرات منتصوخ کر دیئے پاکستان اور بھارت میں پیر سپ کوسٹ گارڈ میری ٹائم سکیورٹی کے درمیان مذاکرات شروع ہونا تھے عالمی طاقتیں پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتی سابق امریکی سفارت کا روبین رافیہ نے کہا دہشتگردی اور دائش کا خاتمہ امریکہ اور پاکستان کے مشترکہ مفاد میں دونوں ملکوں کو بہمی تعاون کا راستہ تلاش کرنا ہوگا کچھے پسند نا پسند کی بھیج چڑھایا گیا میری طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا دومیسٹک سیزن کے ٹاپ پرفارمس کو بلا تفریق مواقعیں ملنے چاہیے پواد عالم نے کیریر سیاست کی بھیج چڑھنے کا شکوا کر دیا حقیقی واقعات پر مبنی فلم سینڈ کیسل کا نیا کلپ جاری فلم نیٹ فلیکس کے بینر جلے 21 اپریل کو سینما گھروں کی زینت بنے گی ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں وزیر علیہ پنجاب شہباز شریف نے فیصلہ بات کے لیے میٹرو بس منصوبے کا اعلان کر دیا بلدیاتی نمائندوں کے کنونونشن سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر میں چھوٹے کسانوں کو سو ارب روپے کے کرزے بھی دیے جائیں گے فیصلہ بات میں لوکل بوڈیز کنونشن سے خطاب میں وزیر علیہ پنجاب نے شہر میں میگا پروجیکٹس کا اعلان کیا ان کا کہنا تھا جلد ہی یہاں آلہ میار کی جو دیورسٹی بنائی جائے گی اور سیف سیٹی مول منصوبہ شروع کیا جائے گا انہوں نے شرڈن ہسپتال فیصلہ بات میں مرجنسی وارڈ کا فتاک کیا اور دو سو ساٹھ بستروں پر مشتمل گورنمنٹ حصیب شہید ہسپتال کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا وزیر علیہ پنجاب نے ساتھ ہی ارب روپے کے علاگت سے ایک ہزار بستروں کے ہسپتال کی تعمیر کا بھی اعلان کیا دورانے خطاب انہوں نے سیاسی مخالف ان پر بھی خوب تنقید کی انصداد دہشتگردی عدالت نے دہشتگردوں کے علاج سے متعلق کیس میں ڈاکٹر آسین کا نام ای سی ایل میں نام شامل کرنے کا حکم معطل کرتے ہوئے انہیں دو ہفتے کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی کراچی کی انصداد دہشتگردی کی عدالت میں ڈاکٹر آسین کے خلاف دہشتگردوں کے علاج اور موالکے سے متعلق کیس کی سامات ہوئی سامات کے دوران ڈاکٹر آسین نے عدالت سے استعداد کی کہ ان کا اسپتال گروی رکھ لیا جائے لیکن انہیں علاج کے لیے ملک سے باہر جانے دیا جائے عدالت نے ڈاکٹر آسین حسین کی درخواست منظور کر کے ڈاکٹر آسین کا نام ای سی ایل میں نام شامل کرنے کا حکم نامہ موطل کر دیا فادل جے نے ڈاکٹر آسین حسین کو بیس لاکھ رفے جمع کرانے کی صورت میں دو ہفتے کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی تاہم ملزم کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے پاسپورٹ کی واپسی کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کریں اس پر اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی نے دوہدار اٹھارہ کے عام انتخابات میں الیکٹرونک مشینوں کی بجائے بائیومیٹک الیکشن کا مطالبہ کر دیا تحریکی انصاف اپنے مطالبے پر قائم ہے ووڈنگ الیکٹرونک مشینوں سے ہی کرائے جائے جبکہ حکومت کہتی ہے مشینوں کا استعمال قومی سلام تھی اور وسائل سے مشروط ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فاغلک ایش نائب نے کہا میں سمجھتا ہوں الیکٹرونک ووٹنگ مشین ائر پیر شفاف طریقہ ہے اور دنیا کے لیے بین اندازہ ملکوں میں یہ فیل ہو چکا ہے دوسرا بیلٹ پیپرز ایسا ہونا چاہیے جس پر وارٹر مارک ہو تاکہ کوئی جالی یا اپنے بیلٹ پیپرز نہ شکوا سکے کئی بیٹکوں اور مذاکرات کے بعد بھی تحریک انصاف اپنے مطالبے پر قائم ہے جس کو کہنا ہے جہاں حکمران اماندار نہ ہو وہاں صرف الیکٹرونک ووٹنگ سے ہی شفاف انتخابات ممکن ہیں حکمران جمعات مسلم لیگنوں نے ووٹنگ مشینوں کے استعمال کو قومی اسلامتی بہتر تجربے اور دستیاب وسائے سے مشروط کر دیا ہے چیئرمن سینئر رضا ربانی کی نراضگی ختم نہ ہو سکی سپیکر قومی اسمبلی کا رضا ربانی سے ٹیلی فونک رابطہ موقع کی حمایت کر دی وزرا سمیت سب کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دے ہونا پڑے گا چیئرمن سینئر رضا ربانی کی نراضگی دور کرنے کے لیے سپیکر قومی اسمبلی بھی سرگرم ہو گئے سپیکر آیاز صادق نے چیئرمن سینئر کو فون کیا اور ان کے موقع کی حمایت کی چیئرمن سینئر نے سپیکر کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا سپیکر اور چیئرمن سینئر نے اس بات پر استفاق کیا کہ پارلیمنٹ بالا دس ہے پارلیمنٹ کے سامنے سب کو جواب دے ہونا پڑے گا مسلم لیگ نون کے رحمہ راجہ زبرالحق نے کہا رضا ربانی صاحب کو منانے کی کوششیں جاری رکھیں گے چیئرمن سینئر کے پاس وزیر آدم کے جانے کی ابھی کوئی بات نہیں ہوئی دوسری طرف سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھی رضا ربانی کی حمایت کی اور یقین دلایا پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے ان کا موقع درست ہے سابق صدر نے وزیر آدم کو مشورہ بھی دیا وہ خود رضا ربانی سے بات کریں تمام احساسیں ڈیکلیئر کبھی منی لانڈرنگ نہیں کی پرویز مشرف نے تحریری جواب جمع کروا دیا درخواست بزار اقبال جعفی نے پرویز مشرف سمیت دیگر سیاستدانوں کے احساسوں کے خلاف درخواست طائر کر رکھی تھی جس پر جسٹس مامون رشید ستائیس اپریل کو سامات کریں گے ناجائز احساسوں اور منی لانڈرنگ کے کیس میں پرویز مشرف کی جانب سے افتر شاہ ایڈوکیٹ نے دو صفحات پر مشتمل تحریری جواب لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا تحریری جواب میں پرویز مشرف نے واضح کیا ہے بطور صدق پاکستان کبھی منی لانڈرنگ نہیں کی اور نا ہی ناجائز احساسیں بنائے تمام احساسیں ڈیکلیئر اور سب کے سامنے ہیں درخواست بزار اقبال جعفری نے پرویز مشرف سمیت دیگر سیاستدانوں کے احساسوں کے خلاف درخواست قرق کی تیجز پر جسٹس محمود الرشید 27 اپریل کو سمات کریں گے عبدالو علی خان یونیورسٹی میں نوجوان طالبین مشرال خان کے قتل کے اعظام میں گرفتار آٹھ ملزمان کو جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا مردان یونیورسٹی میں دو روز قبل پیش آنے والا افسوسناک واقعے میں ملوث آٹھ ملزمان کو انتہائی سخت سکیورٹی منتصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کیا گیا اور پولیس کی جانب سے ملزمان کے جسمانی ریمانٹ کی اصطدا کی گئی عدالت نے پولیس کی درخواست منظور کرتے ہوئے آٹھ ملزمان کو چار اوزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا دوسری جانب مردان یونیورسٹی میں جانبہ حکومنے والے طالب علم مشرال خان کی ابتدائی پوس مادم ریپورٹ پولیس کو موصول ہو گئی جس کے مطابق طالب علم کی موت جسمانی تشدد اور گولیاں لگنے سے ہوئی جاسوس کلبوشن یادیو کی سزا کا بہانہ بنا کر مذاکرات منسوخ کیے گئے پاکستان اور بھارت میں پیر سے کوسٹ گارڈ میری ٹائم سیکیورٹی کے درمیان مذاکرات شروع ہونا تھے بھارت جاسوس کلبوشن یادیو کو بچانے کے لیے اوچھی حرکتوں پر اتر آیا بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت نے پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی مذاکرات منسوخ کر دیا ہے پاکستان اور بھارت میں پیر سے کوسٹ کار میری ٹائم سیکیورٹی کے ترمیان مذاکرات شروع ہونا تھے بھارتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کلبوشن جادیب کو پھانسی کی سزا کے بعد یہ پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی معاملات پر بات شید کرنے کا موقع نہیں بلوچستان میں دیشتگر نیٹورک چلانے والے بھارتی جاسوس کلبوشن جادیب کو گزشتہ ہفتے پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے سابق امریکی سفاتکار رابین رافیل نے کہا وسائل افرادی قوت اور اہم جگرافیہ محلے وقوع کے باعث عالمی طاقتیں پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتی رابین رافیل نے کہا کہ دیشتگردی اور دائش کا خاتمہ امریکہ اور پاکستان کے مشترکہ مفاد میں ہے دونوں ممالکوں باہمی تعاون کا راستہ تلاش کرنا ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت سب سے اہم مشترکہ مفاد دیشتگردی کے خلاف جنگ ہے خطے میں دائش کے بڑھتے قدموں کو روکنے کے لیے امریکہ اور پاکستان کو تعاون بڑھانا ہوگا سابق امریکی سفاتکار کا کہنا تھا کہ القاعدہ کے بعد دائش جنگ جو خطے میں آ رہے ہیں ان خطرات سے نمٹنے کے لیے ہمیں باہمی تعاون کو پہلے سے دوگنا کرنا ہوگا اور ہم یہ کر سکتے ہیں فواد عالم نے کیریئر سیاست کی بھیند چڑھنے کا شکوا کر دیا ڈیبیو ٹیس میں بیٹنگ سے قبل ہی یونس نے گین پر فواد سینچری لکھ کر رکھ لیا تھا فواد عالم نے کہا دومیسٹک سیزن کے ٹاپ پرفارمرز کو بلا تفریق مواقع ملنے چاہیے فواد عالم نے کہا صرف چوکوں اور چھکوں سے ہی رنز نہیں بنتے سنگلز ربلز لینا بھی ضروری ہوتا ہے پاکستانی ٹیم اس وقت اچھے سٹرائٹ ریٹ سے کھیلنے والے بیٹسمنوں کی ضرورت ہے جو جارانک شورٹس کھیلنے کے ساتھ سنگلز ربلز بھی بنائیں اور راؤنڈر نے کہا مجھے پسند ناپسند کے بیٹس چھڑھایا گیا ہے ایک طرف تو دومیسٹک پرکٹ میں پرفارم کرنے والوں کو ٹیم میں شامل کرنے کا کہا جاتا ہے لیکن میری طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا دومیسٹک سیزن کے ٹاپ پرفارمرز کو بلا تفریق مواقع ملنے چاہیے میں مایوس نہیں ہوں مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے جب بھی موقع ملا اچھی کارکردگی سے ملک کا نام روشن کروں گا ایکشن سے بھرپور فلموں کے مدہ ہو جائیں تیار کیونکہ بریڈش وارڈ ڈراما فلم سینڈ کیسل کا نیا کلیپ چاری کر دیا گیا ہے فرنینڈو کوئمبرہ کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم دوہزار تین میں عراق چنگ میں پیش آنے والے حقیقی واقعات پر مبنی ہے جس کی کہانی ایک ایسے فوتی اہلکار کے گٹ گھوم رہی ہے جسے پلاتون کے ہمراہ ایک خطرناک قصبے میں پانی کے تباہ حال سسٹم کی بحالی کے لیے بھیجا جاتا ہے فلم میں اداکاری کے جوہر دکھانے والوں میں نیکولس ہارڈ، ہینڈی کیول، لوگن مارشل، ٹومی فلینگن، گلین پاور اور نیل براؤن جونئر سمیت دیگر اداکار شامل ہیں مارک گورڈن کی پروڈیوز کردہ یہ فلم نیٹ فلکس کے بینر تلے 21 اپریل کو سینما گھروں کی زینت بنے گی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ تیلکار ڈوچ ٹیلی